بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حال یہی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ویرل ہو رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غلاف کعبہ کے اندر ایک پیپر چھپایا گیا تھا جو بعد میں یہ حضرات کنچی کی مدد ساتھ دھاگے کاٹ کر اسے نکار رہے ہیں جو کہ غلاف کعبہ جدر فولڈ ہوتا ہے وہیں پر چھپایا گیا تھا تو اس کے مطلق میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ایک دفعہ تواف کعبہ میں تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے بائی دیکھا ہے کہ ادھر جادو ٹونے وغیرہ کوئی کسی قسم کا نام و نشان نہیں ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک پاکستانی حضرات جن ماشاء اللہ جن کے موہ پر داری مبارک تھی اور ہاتھوں میں انہوں نے غالباً غالباً سات آٹھ رنگ ڈالی ہوئی تھی مختلف قسم کی اور ایک سات پندے کو بٹھا کر اس کو کچھ بتا رہے تھے کچھ سمجھا رہے تھے اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس بارے میں اس سے بات کر رہے تھے کہ ایک پولیس والا یعنی کہ شورتہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے سامنے آیا ہے اس نے اسے پکڑا ہے اور اسے بولا ہے کہ یہ کیا تم نے ڈالا ہوا ہے اس نے بولا ہے کہ میں نے رنگ ڈالی ہوئی ہے جتنی کہ اس کو عربی آتی تھی اس نے اتنی عربی میں اس کو بتایا ہے وہ شورتہ اس کو بولا ہے کہ میرے ساتھ آؤ اور اسے اپنے ساتھ لے گیا وہ تو غالبن غالبن اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس نے یہی کیا ہوگا کہ اس کی رنگ بغیرہ جو تھی وہ اتوائی ہوں گی اسے بلکل سمجھایا ہوگا کہ یہ شرک ہے ایسے ہے ویسے ہے جیسا کہ ان لوگوں کا قانون ہے کچھ مانتے ہیں کہ یہ صحیح کرتے ہیں اور کچھ میرے بھائی یہ مانتے ہیں کہ یہ صحیح تو کرتے ہیں لیکن کچھ زیادہ ہی صحیح کر جاتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد ادھر آپ کو سمجھانے کا یہی تھا کہ یہ پیپر جو ہے نا بھائی اس کو خالیہ ہی واقعات سے جوڑا جا رہا ہے جہاں خانہ کعبہ کا سہن خالی کروایا گیا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے سپریں وغیرہ اور اپنی احتیاطی تطبیر کے لیے وہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسی دوران اس پیپر کو غلاف کعبہ میں کہیں کسی نے چھپایا ہے تو یہ بات بھائی جھوٹ ہے یہ ویڈیو آج سے دو دھائی سال پرانی ویڈیو ہے اس پیپر کی یہ ویڈیو جو آپ نے ابھی دیکھی ہے یہ پیپر جب ان لوگوں نے نکالا تھا تو اس میں کسی قسم کا جادو ٹونا وغیرہ لکھا ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی حرکتوں سے بھی بات نہیں آتے ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ لوگ پیپر پر کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں کسی نے کسی کو پیپر دیا ہو کچھ لکھ کر کہ یہ تم عمرے پر جا رہے ہو تو یہ غلاف کعبہ کے ساتھ لگا دینا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ حضرات پیپر پرکوس نہ کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی دہلیز آدمی نیچے کھڑا ہو کر وہاں تک ہاتھ لگائے تو دہلیز تک ہاتھ لگتا ہے تو دہلیز کے اوپر ہاتھ آتا ہے میں نے ایک دفعہ ایسے ہی کیا تھا جب میں نے خانہ کعبہ کی دروازے کے ساتھ لگا اور دہلیز پر اپنا ہاتھ رکھا دائیا تو میرے ہاتھ میں ایک پیپر آیا تھا میں نے ادھر ہی پھینک دیا وہ بھائی یہ پتہ نہیں کس کا ہے اور اس نے کیا لکھا ہوا ہے تو لوگ ایسے کرتے ہیں لیکن خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپاتے یہ میں نے اب بھی آج پہلی بار دیکھا ہے میں نے اس سے پہلے نہ کسی کو ایسی حرکت کرتے دیکھا ہے اور اوپر سے بتایا جائے یہ جا رہا ہے کہ یہ کسی قسم کا جادو ٹونے کے ویڈیو ہے تو اگر یہ پیپر پر جادو ٹونہ ہی لکھا ہوا ہے تو یہ پھر بلکل سرسر گلت بات ہے ہاں اگر کسی نے کسی کو پیپر دیا ہے کچھ لکھ کر کے یہ جا کر ادھر کانہ کپ کے دروازے کے دہلیز پر پھینک دینا یا غلاف کے ساتھ لگا دینا تو وہ تو چلو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن پھر بھی اگر کچھ لکھا بھی ہو تو ایسے غلاف کامہ میں چھپانا اچھی بات بلکل نہیں ہے اور یہ ان کے قانون کے بلکل خلاف ہے